الحمدللہ رب العالمین السلام علیہ رسول کریم السلام علیکم ناظرین اکرام یہ سن القرآن نام کی ساسان تفسیر کا یہ لسن نمبر 3.05 ہے یعنی تیسرے سورے کا لسن نمبر 5 اور تھی میں سورہ علی امران آیت نمبر 7 ٹاپکس کورڈ اس طرح سے ہیں سب سے پہلے تلاوت اس کے بعد ورڈ بائی ورڈ اور فریز بائی فریز ٹرانسلیشن پھر تفسیر آخر میں کچھ اہم نکات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللذی انزل عليک الكتاب من آیات محکمات هن ام الكتاب واخر متشابهات فاما اللذین في قلوبهم زیغون فيتبعون ما تشابه منه ابتغو الفتنة وابتغو تعویلی وما يعلم تعویله الا اللہ والراسقون في العلم ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں ہوا روٹ ورڈ ہا واؤ سے ہے معنی وحی ہے ہی اللذی علیف لام لام زالیا سے ہے معنی جس نے دیون ہو انزلہ نون زال لام سے ہے معنی نازل کی ریویل علی کا عائن لام یا سے ہے معنی آپ پر ٹیو الکتابہ کاف تابہ سے ہے معنی کتاب دبک من ہو میم نون سے ہے معنی اس سے اس میں انٹ آیات علیف یا علیف سے ہے معنی آیتیں وارسس محکمات ہا کاف میم سے ہے معنی محکم فساد اور کسی بھی خلل کو روکنے والی اپسلیوٹلی کلیر ہنہ ہانون سے ہے معنی وہ دے امون علیف میم میم سے ہے معنی اصل دی فاؤنڈیشن الکتابی کاف تابہ سے ہے معنی کتاب دبک و اخرو علیف خاروہ سے ہے معنی اور دوسری اور دوسری متشابیہات شین باہہ سے ہے معنی متشابی الیگوریکل فاما علیف میم میم علیف سے ہے معنی پس جو دن ایس فو اللذینہ علیف لام لام زالیہ سے ہے معنی جو لوگ دوز فی فایہ سے معنی میں ان قلوبیہم کاف لام با سے ہے معنی ان کے دل دیر ہارت زیغن زا یا غین سے ہے معنی کجی پاوہ سٹی فیت تبیعونا تابہ ان سے معنی تو وہ پیروی کرتے ہیں سو دے فالو ماں میم علیف سے ہے معنی جو وات تشابہ شین باہہ سے ہے معنی متشابیہات الیگوریکل من ہوں میم نون سے ہے معنی اس سے off it ابتغوا باغین یا سے ہے معنی چہنا سیکنگ الفتنتی فات تانون سے ہے معنی فساد گمراہی the discord or dissension وقت وقت غوا باغین یا سے ہے معنی اور ڈھوننا and seeking تاویل الیف واغین یا سے ہے معنی اس کا مطلب its interpretation وما میم علیف سے ہے معنی اور نہیں and not یا لمو این لام میم سے ہے معنی جانتا نوز تاویلہو الیف واغین لام سے ہے معنی اس کا مطلب its interpretation الا الیف لام لام علیف سے ہے مگر یا سیوائے accept اللہو الیف لام خاص ہے معنی اللہ اللہ وراسخونا راسین خاص ہے معنی اور مضبوط and those from فی فایا سے ہے معنی میں ان العلمی آئین لام میم سے ہے معنی علم the knowledge یقولونا خواف واؤ لام سے ہے معنی کہتے ہیں دے سے آمننا الیف میم نون سے ہے ہم ایمان لائے we believe بھی با سے ہے معنی اس پر in it کلن کاف لام لام سے ہے معنی سب all من میم نون سے ہے معنی سے from اندی آئے نون دا سے ہے معنی پاس طرف from وابینا روا بابا سے ہے معنی ہمارے رب اور لارڈ وما میم علیف سے ہے معنی اور نہیں and not یا ذکرو ذال کاف رو سے ہے معنی سمجھتے will take hit اللہ علیف لام لام علیف سے ہے معنی سوائے یا مگر accept اولو علیف واہ لام سے ہے معنی لوگ والے من الباب لام بابا سے معنی اقل اقل کی جمع الباب ہے singular lub ہے of the understanding phrase by phrase translation اردو میں دیکھیں ابتغاء الفتنتی فساد کی غرض سے وابتغاء تعویل اور اس کا غلط مطلب ڈھوننے کے غرض سے وما یعلم اور کوئی نہیں جانتا تعویل اللہ اس کا مطلب سوائے اللہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے سب ہمارے رب کی طرف سے ہے وما یزت کرو اور نہیں سمجھتے اللہ اولو الالباب مگر اقل والے کمپلیٹ translation دیکھیں سعیت کا وہی تو ہے جس نے آپ پر کتاب نازل کی اس میں محکم آیتے ہیں وہ کتاب کی اصل ہیں اور دوسرے متشابہ پس وہ لوگ جن کے قلوب میں کجی ہے سو وہ اس سے متشابہ کی تبا کرتے ہیں فساد کی غرص سے اور اس کا غلط مطلب دھونے کے غرص سے اور کوئی نہیں جانتا اس کا مطلب سوائے اللہ کے اور پختہ ان والے کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے سب ہمارے رب کی طرف سے ہے اور نہیں سمجھتے مگر اقل والے فریز بھائی فریز فریز فراصلیشن انگلیش میں دیکھیں ہوا اللذی he is the one who انزل علیک الكتاب reveal the book to you من آیات محکمات in it are verses absolutely clear in meaning they are the foundation of the book وخر متشابihat and others are allegorical فأم اللذینا then as for those في قلوب هم زیغن in whose hearts is poversity فیتبعونا ما تشابہ من they follow what is allegorical in it افتغاء الفتنتi seeking dissension وابتغاء التعويل by seeking its wrong interpretation وما يعلم and no one knows تعويل الا اللہ its interpretation except اللہ وراصخون في العلم and those firm in knowledge يقولون آمanna بحی say that we believe in it كل من عندي ربنا all are from our Lord وما يزکرو and will not take except the men of understanding complete translation دیکھیں ساتھکا he is the one who revealed the book to you in it are verses absolutely clear in meaning they are the foundation of the book and others are allegorical then as for those in whose hearts is perversity they follow what is allegorical in it seeking dissension by seeking its wrong interpretation and no one knows its true interpretation except Allah we believe in it all are from our lord and we not take heed except the men of understanding اس عیسیت کا شانی نزول دیکھیں کہ ایک ایسا background تھا کیسے حالات تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا واقعہ ہوا جس پر یہ آیت نازل ہوئی نجران کے ایک عیسی وفد نے حضرت مسیح کے بارے میں پوچھا یعنی نجران سے عیسی ان کا ایک delegation آیا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے debate کر رہے تھے حضرت عیسی علیہ وسلم کے سلسلے میں کیا حضرت عیسی علیہ وسلم کلمہ خدا اور اس کی روح نہیں ہے تو حضرت علیہ وسلم نے فرمایا بے شک عیسی علیہ وسلم کلمہ خدا اور اللہ کا کلمہ کہتے ہیں اور روح اللہ کہتے ہیں تو اس کے انہوں نے غلط معنی نکالے اور یہ ڈیکلیئر کر دیا کہ عیسی علیہ وسلم اللہ کے بیٹے ہیں تو کبھی یہ ڈیکلیئر کر دیا کہ عیسی علیہ وسلم بتاتے خود خدا ہیں تو یہ دراصل ان کا بھٹکنا تھا اس پر آیات نازل یعنی جن کے دلوں میں کجی ہے وہ فتنہ اور تعویل کی تلاش میں متشاب بہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں چنانچہ عیسی انہیں کلمہ اور روح کے حقیقی مفہم کو سمجھ نے کے لیے محکمات کی طرف رجوع کرنے کے بجائے خود ان کلمہ سے حضرت عیسی علیہ وسلم کے ان کو چاہیے تھا کہ اللہ کی کتاب کی محکم آیتوں کو ایس فاؤنڈیشن لیتے ایس بیس لیتے اور ان کی بنیاد پر انٹرپریٹ کر دے لیکن چونکہ ان کے دل میں کجی تھی ان کی فطرت میں بھٹکنا تھا لہذا انہوں نے ان الفاظ کے ان فریزز کے غلط معنی لے لئے اور خود بھٹک گئے لوگوں کو انہوں نے کسیر تعداد میں بھٹکا دیا اب دیکھتے ہیں کرنٹ آیت کا انٹرپریٹیشن آیت نمبر ساتھ ہے سوری عالی عمران کی جو ہمارے لئے انڈر فوکس ہے اس ویڈیو میں پہلا حصہ ہے وہی تو ہے جس نے آپ پر کتاب نازل کی اس میں صاف اور سیدھا ہے ہر شخص اس کے مطلب کو سمجھ سکتا ہے ایسی آیت کو یہاں محکمات کہا گیا ہے یہی عمر کتاب ہیں یعنی قرآن کی آیت کو یہاں پر دو خسم کی آیت میں کلاسیف کیا گیا ہے ایسی آیت جن کے معنی بہت کلیر ہیں بہت واضح ہیں ان کے مانے تو ایسی آیتوں کو قرآن میں محکمات کہا گیا اور انہی کو قرآن کی فاؤنڈیشن کہا گیا یعنی امم الكتاب یعنی کتاب کی اصل کتاب اللہ کی اصل اصل اصولوں کی صاف اور واضح آیتیں ہیں اور بعض آیتیں ایسی بھی ہیں جن کے مطلب تک عام ذہنوں کی رسائی نہیں ہو سکتی ان کو متشابہ کہا گیا ہے یعنی قرآن کی بعض آیتیں ایسی بھی ہیں جن کو انڈسٹین کرنا ایک عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے یعنی ایک عام آدمی ان کے غلط معنی بھی لے سکتا ہے ان کو مس انٹرپریٹ بھی کر سکتا ہے انڈسٹین کرنا ان کو آسان نہیں ہے اب جو لوگ متشابہ حد کے مفہوم کو محکمات کی روشن میں سمجھ لیں یعنی جس مسئلے کی سراح جس آیت میں پائے لے لیں تو راستی پر ہیں یعنی ایسی آیتیں جن کے معنی کلیر نہ ہو تو ان کو انٹرپریٹ کرنے کے لئے ایسی آیتوں کو سپورٹ کے طور پر لیں جو واضح ہیں جو محکمات کہلاتی ہیں اور جو صاف اور صریح آیتوں کو چھوڑ کر ایسی آیتوں کو دلیل بنائیں جو ان کے فہم سے بالاتر ہیں ان میں اُلد جائیں تو وہ گمراہی کے گڑے میں گر پڑے یعنی جو بندہ راہ راست پانا متشابیہات کی مثال یعنی ایسی مثال جن کو انڈسٹینڈ کرنا ایک عام ادمی کے بس کی بات نہیں ہیں ان کو انڈسٹینڈ کرنے کے لئے سبجیکٹ ایکسپرٹ کی ضرورت پڑتی ہے قرآن میں بعض آیتیں ایسی ہیں جو انسانی صفات پر دلالت کرتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے لئے استعمال جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں تو واقع میں اللہ سے بیعت کر رہے ہیں خدا کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے یعنی ہم تو جانتے کہ اللہ کا کوئی ہاتھ نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ انسانوں کے مثل نہیں ہے پھر بھی یہاں پر اللہ کا ہاتھ منشن کیا گیا ہے تو اس کے کیا معنی ہے اس حیات کے معنی یہ ہوں گے کہ پیغمبر کا ہاتھ بیعت کرنے والوں کے ہاتھ پر ہے چونکہ بیعت کرنے کا حکم اللہ کی طرف سے ہے ایک اور مثال دیکھیں اور وہ بڑی رحمت والا عرش پر قائم ہے حالانکہ اللہ کی ذات ہر جگہ ہر وقت موجود ہے تو پھر یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ متشابیحات کی سچائے میں کوئی شک نہیں ہے یعنی متشابیحات بھی بے شک اللہ کا کلام ہے سو فیصد سچ ہے لیکن ان سے اللہ تعالی اپنے بندوں کی ایمان کو آزماتا ہے جیسے حلال و حرام سے آزماتا ہے پھر فرماتا ہے جن کے دلوں میں کجی تیڑپن گمراہی اور حق سے باطل کی طرف ہے ان کا ذہن تو وہ متشابیحات کو لے کر اپنے بترین مخاصد کو پورا کرنا چاہتے ہیں اور لفظ اختلاف سے ناجاز فائدہ اٹھا کر اپنے مضموع مخاصد کی طرف موڑ لیتے ہیں اور جو محکم آیتے ہیں ان سے ان کا وہ مقصد پورا نہیں ہوتا کیونکہ ان کے الفاظ بلکل صاف اور کھلے ہوئے ہوتے ہیں نہ وہ انہیں ہٹا سکتے ہیں نہ ان سے اپنے لئے کوئی دلیل حاصل کر سکتے ہیں یعنی جو فتنہ پیدا کرنا چاہتے ہیں اور جن کے دل میں کجی ہے وہ متشابیحات کو لے کر مس انٹرپریٹ کرتے ہیں ان کے غلط مانے لیتے ہیں تاکہ خود بھی بھٹکے اور لوگوں کو بھٹکائیں اس لئے فرمان ہے کہ اس سے ان کا مقصد فتنہ تلاش ہوتی ہے تاکہ اپنے ماننے والوں کو بہکائیں پس وہ لوگ جن کے خلوب میں کجی ہے تو وہ اس سے متشابیح کی اتباع کرتے ہیں فساد کی غرصے اور اس کا غلط مطلب دھوننے کی غرصے چند احادیث دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کر فرمایا کہ جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو متشابیح آیتوں میں جھگڑتے ہیں تو انہیں چھوڑ دو ایسے ہی لوگ اس آیت میں مراد لیے گئے ہیں یعنی جو لوگ متشابیح آیتوں کو دیس بنا کر آپس میں جھگڑتے ہیں ایسے لوگوں سے دور رہنے کا حکم ہے ایک اور حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا میری امت میں سے خون پیدا ہوگی جو خوران تو پڑھے گی لیکن اسے اس طرح پھیک گی جیسے کوئی خجور کی گھوٹلیاں پھیکتا ہو اس کے غلط مطالب بیان کرے گی یعنی خوران پڑھنے کا انداز ایسے ہوگا جیسے کہ خجور کی گھوٹلیاں پھیک رہے ہو یعنی غلط مانے پھیلانے کا وہ کام کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس تو فرماتے ہیں تفسیر چار خسم کی ہے ایک وہ جسے سمجھنے میں کسی کو مشکل نہیں ایک وہ جسے عرب اپنے لغت سے سمجھتے ہیں یعنی اپنے ڈکشنری سے انڈسٹینڈ کرتے ہیں اپنے نالج سے اپنے ہسٹوریکل ڈیٹیل سے اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں ایک وہ جسے جید علماء اور پورے علم والے ہی جانتے ہیں اور ایک وہ جسے بجز ذات الہی کے نے فرمایا جس کی خسم سچی ہو جس کی زبان راست گو ہو جس کا دل سلامت ہو جس کا پیٹ حرام سے بچا ہوا ہو اور جس کی شرم کا زنا کاری سے محفوظ ہو وہ مضبوط الوالے ہیں آپ نے چند لوگوں کو دیکھا کہ خران شریف کے بارے میں لڑ جھگر رہے ہیں آپ صلی اللہ نے فرمایا سنو تم سے پہلے لوگ بھی اسی میں حلاق ہوئے کہ انہوں نے کتاب اللہ کی آیتوں کو ایک دوسرے کے خلاف بتا کر اختلاف کیا حالانکہ کتاب اللہ کی ہر آیت ایک دوسرے کی تزدیق کرتی ہے تو ان میں اختلاف پیدا کر کے ایک کو دوسرے اور کوئی نہیں جانتا اس کا مطلب سوائے اللہ اور فختہ الوالے کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے سب ہمارے رب کی طرف سے ہے ابن اباس رضی اللہ عنہ حضرت عمر بن عبدالعزیز اور حضرت مالک بن عرص سے بھی یہی مروی ہے کہ بڑے سے بڑے عالم بھی اس کی حقیقہ سے آگا نہیں ہوتے ہاں اس پر ایمان رکھتے ہیں ابن مسعود فرماتے ہیں کہ فختہ علم والے یہی کہتے ہیں کہ اس کی تعاویل کا علم اللہ ہی کو ہے کہ اس پر ہمارا ایمان ہے ابھی ابن کعب بھی یہی فرماتے ہیں امام ابن جریر بھی اسی سے اتفاق کرتے ہیں یہ تو تھی وہ جمعہ جو اللہ پر وقف کرتی تھی اور بعد کے جملے کو اس سے الگ کرتی تھی کچھ لوگ یہاں نہیں ٹھہتے اور فی العلم پر وقف کرتے ہیں یعنی اگر یہ فریز کو غور سے دیکھیں اس کو دو طرح سے علماء پڑھا کرتے ہیں ایک تو اللہ پر وقف کیا جاتا ہے کہ سوائے اللہ کے کی آیات کی تفسیر اپنے خواہشات کے مطابق نہ کی جائے متشابہات اور غیر واضح آیات کی من پسند تفسیر و تعویل کے بجائے راسخون فی العلم کی طرف رجوع کرنا ہوگا یعنی من معنی تفسیر کرنے سے یہ زیادہ پریفرابل ہے کہ ہم سبجیکٹ ایکسپرٹ کی گائیڈنس لیں یعنی صحیح ہدایت ورہنمائی کے لئے راسخون فی العلم کی رہنمائی ضروری ہے راسخون فی العلم کے کامل ترین مسادیق محمد و آل محمد علیہ مسلام ہیں یعنی سبجیکٹ ایکسپرٹ ہیں وہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ ہے خدا کے نزدیک برطری کا میار ایمان کے ساتھ علم کی و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین